آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا نام سے نہیں سوارت کے پیچھے بھاگنے والی یہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکھتے ہمیں خود روکنا پڑتا ہے ان لوگوں کے بارے میں مت سوچو کوئی تم سے زیادہ طاقت اور نہیں اس دنیا میں سب سے بڑا یو دھم ماں ہوتی ہے زندگی کا مازا ہم نے بہت کم لیا ہے اب واپس لوٹا ہوں زندگی بھر کا مزا لوں گا what the hell man اے کار نکال ہلا ہی لوگوں نے اسے دیکھانا ہو لیکن اس کا نام سب جانتے تھے راکی کیا انگلت کاموں کے کارن ریال لائف میں جڑ رہے ہیں راکی اور یشکے تار راکی کے پریوار پر کیوں لگے ایسے گمبیر الزام سواغت ہے آپ کا بولگراد سٹوڈیوز میں سولہ جولائی وہ ڈیٹ ہے جس کا انتظار پورا انڈیا کر رہا ہے انتظار راکی کی سکسس دیکھنے کے لیے انتظار ادھیرہ اور راکی کی جنگ دیکھنے کے لیے انتظار رمکہ کے روب سے روبرو ہونے کے لیے انتظار ویجییندر انگلگی کے سائٹس چننے کا ان اول یہ پوری فلم سال کی موسٹ اویٹڈ فلم یوں ہی نہیں ہے اور یہ کہانی اتنی خاص بن سکی اس چہرے کے کارن جس نے راکی کو شکلے دی راکنگ سٹار یش اس ریال لائف راکی اور ریال راکی کی کہانیاں کئی بار آپس میں ٹکراتی ہیں سٹرگل جنون دلداری اور ایک بار پھر ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن اس بار کسی اچھے کارن سے نہیں بلکہ ایک کیس کے کارن جی ہاں یہ کسی بارے میں ہے اور یش اس سے کیسے جڑے ہیں جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں دراصل کرناٹکا کے تھمنہ ہلی دودھا گاؤ کے کچھ لوگوں نے یش کے پریوار پر زمین دیکھ لی اور اس پر گہر کانونی کنسٹرکشن کا الزام لگا دیا یش کا جبکہ پریوار والوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور وہ اس پر اپنے کھیت تک کا ایک روڑ بنانا چاہتے ہیں یہ سب شروع ہوا جب ایک دن سوپرسٹار کی فاملی بلڈوزر اور باقی کنسٹرکشن سامان کے ساتھ اس پلوٹ پر لیولنگ کے کام کے لیے پہنچی جس کے بعد آپتی جتانے وارے لوگوں نے ان سے خوب جگڑا کیا اور بات اتنی بڑھ گئی کہ پولیس کو انوالف ہونا پڑا ابھی بھی کیس پر جانچ چل رہی ہے اب ظاہر ہے پروار پر بات آئی تو یش بھی خود کو روک نہیں پائے اور پولیس تھانے پہنچ گئے انہوں نے بتایا کہ یہ فاملین انہوں نے ایک موڈل کسان بننے کے لیے خریدا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں منافع کمانے نہیں آیا ہوں مجھے اپنی امیج کی پروان نہیں ہے میں اس راجے کا بیٹا ہوں اور جہاں چاہے زمین کھرید سکتا ہوں اپنے پروار کے ساتھ ہوئے مز بیہیوئر پر اپنا گصہ جتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے دس ایکڑ زمین بھی دان دینے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے پروار کے ساتھ ہوئی کسی بھی بدسلوکی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے بتا دے کہ اس سے پہلے بھی پچھلے سال یش پر اپنے لینڈلورڈ کو دھمکانے کے الزام لگے تھے دراصل یش اور ان کے پروار کو فلائٹ مارچ 2019 تک خالی کرنا تھا لیکن ان کی ماں نے می تک لیس کو بڑھا دیا اور لینڈلورڈ کے کئی ریمائنڈرز کے بعد بھی جگہ خالی نہیں کی جس کے بعد لینڈلورڈ کو کانون کا سہارا لینا پڑا ماملہ اور گمبھیر ہو گیا جب اس نے یش پر انہیں دھمکانے کے الزام تک لگا دیا حالانکہ یش نے اس بارے میں کبھی کوئی صفائی نہیں دی فلحال ان کا پریوار اس فلائٹ سے شفٹ ہو چکا ہے ہم تو یہی چاہیں گے کہ اگر یہ مس انڈرسٹانڈنگز ہے تو جلد سوٹ آؤٹ ہو جائے اور اگر سچ مچ ایکٹر کی طرف سے ہی یہ گلتیاں ہوئی ہے تو وہ انہیں صدھارے اور انہیں پھر سے ریپیٹ نہ کرے تاکہ فیوچر میں کہیں یہی چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کی سکسس کی رفتار کو دھیما نہ کر دے آپ ہمیں کومنٹس میں اس ٹوپک پر اپنی رائے بتائیے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور فلمی دنیا سے جھوڑی ایسے ہی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب بھی کریں موسیقی